عوضہ باللہ منشہ توان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کی میں تہہ دل سے بہت شکر گزاروں خاص طور پر جو آپ کے ارگنائزرز ہیں اجاز صاحب ہیں جو بھی مولانا صاحب آئے جو ہمارے اونرابل پیسٹرز ہیں یہاں پر اور اتنے خوبصورت جو لوگ ہیں اتنی خواتین مائیں بہنیں بیٹیاں سب جو یہاں ہیں میرے بزرگ میرے بھائی آپ سب لوگ بیٹھ جائیں پیس بہت آنرڈ فی کر رہی ہوں میرے پر صرفاز نہیں ہے اس وقت کہ میں کیا کہوں ایک تو میں بہت کہے دل سے پاکستانی قوم کی بھی بہت شکر گزار ہوں اور آپ سب کی جو اس وقت آئے ہوئے اتنی ٹھنڈ میں کشمیریوں کا ساتھ دینے کے لیے کشمیریوں کی آواز بننے کے لیے کیونکہ سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ انسانیت ہے اور کوئی مذہب جس طرح ہمارے آنرابل سپیکرز نے یہاں پہ بات گی بہت خوبصورت باتیں کی میری روح تک کام پٹھی جو ان عظیم ہستیوں کا ذکر آیا تو آج پہلی دفعہ میں بھی کچھ اپنے انر جو اندرونی راز ہوتے ہیں اپنی زندگی کے اور جو زندگی کا جو مقصد ہے اس میں لانے والی وہ ہستیاں جن کی وجہ سے میں اس طریقے آزادی کے اندر داخل ہوئی آپ سب کے ہمارے پنچتن پاک اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جو کہ کبھی بھی مٹنے والی نہیں ہیں جن کی قربانیاں جن کا رول اور جب ان کو پکارتے ہیں آپ یا ہم پکارتے ہیں سپیشلی جب بہت اندھیرہ آ جاتا ہے خاص طور پر تو روشنی کی کرن کون لاتا ہے یہ یہ عظمانے کی بات ہے جب بھی قیامت ٹوٹتی ہے ہمیں جگاتے کون ہیں ہمیں اٹھاتے کون ہیں ہمیں روشنی کون دکھاتے ہیں ہمیں راستہ کون دیتے ہیں یہی وہ راز ہے جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی دہشتگرد آرمی کے سامنے ایک نیحتی قوم جس کی کوئی آرمی نہیں ہے جس کے پاس کوئی ویپن نہیں ہے تو کیا ہے ان کے پاس کون سا وہ راز ہے جو میں نے پہلے بھی ایک جلسے میں تھوڑا بہت بتایا ہی تھا کہ وہاں کون آ جاتے ہیں ان کے سامنے یہ گناہگار آنکھوں نے وٹنس کیا ہے بہت دفعہ کہ وہی سامنے آتے ہیں وہی بزرگ ہستیاں راستہ دیتی ہیں دشمن کے سامنے جہاں بولٹس چلتی ہیں جہاں پیلٹس چلتی ہیں جہاں کسی عورت کی عزت محبوظ نہیں ہوتی گھروں میں دشمن داخل ہو جاتے ہیں بھائیوں کو بیٹوں کو شہروں کو والدین کو دور کر دیتے ہیں انہیں آپ کی سر کی چادر ہٹا دیتے ہیں تو حمد کون دیتا ہے انہیں کی لگن کون دیتا ہے یہی وہ بزرگ ہستیاں ہیں میں سمجھتی ہوں کہ جو کشمیری قوم جتنی قریب ہے نظیم ہستیوں کیلئے آپ میں سے اور ہم میں سے یہاں پہ جو ہیں آزاد ملکوں میں جو سانس لیتے ہیں کوئی بھی نہیں ہے یہ صرف سب سے اوپریسٹ جو سب سے مجبور ترین دکھی ترین انسانیت ہے کہیں بھی چاہے وہ دنیا میں ہو تو یہ اس کے لئے ایک سایہ ایک دھارت بن جاتے ہیں اور پھر ہی موجزے ہوتے ہیں کہتے ہیں پاکستان بننا ایک موجزہ تھا کہ وہ کام کر دیا قائد اعظم محمد علی جنان جہیں جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور اس وقت بھی اس طریقے سے پوری دنیا مخالف تھی اور ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں اور مائنورٹیز کا جو حال تھا آج آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں کیا حال ہے وہاں پہ جس طریقے سے وہ انٹی مائنورٹی بلز پاس کیے جا رہے ہیں وہاں پہ مسلمانوں کے رائٹس چھینے جا رہے ہیں کرسچنز کے رائٹس چھینے جا رہے ہیں وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سٹیچوز گرائے جا رہے ہیں جہاں پہ سکھوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جہاں پہ دلیٹس کو ٹارگٹ کیا جا رہے ہیں اور میں بہت عزت کرتی ہوں ہندویزم کی، کرسچینیٹی کی، اسلام کی، بودھزم کسی بھی مذہب کے آپ ہوں کوئی مذہب آپ کو دہشتگردی نہیں سکاتا مگر یہ بدقسمتی ہے کہ موڈی جو کہ ایک آر ایس ایس کے فالور ہیں وہ ہندو نہیں ہیں وہ ہندوتوہ میں فالو کرتے ہیں وہ آر ایس ایس جو ٹیرریسٹ آگرائزیشن ہے جو اس کی گود میں پلے ہیں، بڑے ہیں اور جو وہ دشمنی، اکھن بھارت کے پلین کے تحت چاہے وہ یوگی ہوں، چاہے وہ عجیر ڈوول ہوں، چاہے وہ امید شاہ ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ صرف کشمیریوں کا گلہ کھونٹیا ہے انہوں نے شہرہ کٹ گئی ہے بلکہ پورے اندوستان کے اندر جو آگ لگا دی ہے انٹی، مائنورٹی بلز کے ساتھ این آر سی، ہر جگہ گلی کچھے میں، ہر یونیورسٹی کے اندر ہر جگہ لوگ باہر نکلیں ایک سیبل بارڈ پڑھ گئی ہیں وہاں پہ شروع ہو گئی ہیں تو سبر تو پڑھنا ہی تھا نا اتنا انتہا کا جو ظلم جب ہوتا ہے قیامت ٹوٹتی ہے ایک پوری نیہتی قوم پہ آٹھ لاکھ سے زائد لوگ بھوک اور پیاس سے چھٹا مہینہ جا رہا ہے نہ کوئی دعائیاں ہیں، نہ کوئی بجلی ہے، برب باری ہے لوگوں کو جس طریقے سے یہ غمال بنایا ہوا ہے آپ جیسے خوبصورت لوگ ہیں، ننے ننے بچے ہیں سکول نہیں جا سکتے، کالجز نہیں جا سکتے آپ سب کے بھائی، کشمیر کے لیڈر میرے شہر اور ہمارا میرا مان، کشمیر کا مان یاسی ملک صاحب، میری بیٹی، آپ کی بیٹی پانچ سال سے تڑپ رہی ہے اپنے واپ کے لیے اس کو بھی ہندوستان کی آرمی نے کتنی دھوار ٹیک کیا بچی کو میرے پہ بھی ہوا، یاسین صاحب تو خیر ان کے جسم کا ایک ایک حصہ گوائی دے گا قیامت کے دن کہ کتنا ٹورچر ہندوستان نے کیا ان کے اوپر ابھی بھی ان کو تیہار کی دنیا کی سب سے خطرناک جو جیل ہے تیہار کی جیل کے اندر اس سیل میں رکھا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں یہ وہ وی آئی پیز والی جیلیں نہیں ہیں جو آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں جن کے بھائی سیکیورٹی ہوتی ہے اور اندر اگر ایسی اپنکھا نہ لو تو کتنا شور مچتا ہے یہ وہ جیل ہے میرے بہن بھائیوں جو ایک قیدی کو کیا ایک جانور کو نہیں رکھ سکتے وہ پنجرہ ہے فائی وائی سیون پیٹ کا پنجرہ ایک اتنے اونچے لمبے شخص کو قد بھی جس کا لمبا ہو اس پنجرے میں بند کیا ہوا ہے جہاں پہ باتھروم کا جو پلش ہے وہ بھی ادھر یہ اوپن ٹائلٹ اور ادھر ہی ٹورچر کیا جاتا ہے بینے کی لگن کون دیتا ہے یہی وہ بزرگ ہستیاں ہیں میں سمجھتی ہوں کہ جو کشمیری قوم جتنی قریب ہے ان عظیم ہستیوں کے لئے آپ میں سے اور ہم میں سے یہاں پہ جو ہیں آزاد ملکوں میں جو سانس لیتے ہیں کوئی بھی نہیں ہے یہ صرف سب سے اوپریسٹ جو سب سے مجبور ترین دکھی ترین انسانیت ہے کہیں بھی چاہے وہ دنیا میں ہو تو یہ اس کے لئے ایک سایہ ایک دھارت بن جاتے ہیں اور پھر ہی موجزے ہوتے ہیں کہتے ہیں پاکستان بننا ایک موجزہ تھا کہ وہ کام کر دیا قائد عظم محمد علی جنان جہیں جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور اس وقت بھی جس طریقے سے پوری دنیا مخالف تھی اور ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں اور مائنورٹیز کا جو حال تھا آج آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں کیا حال ہے وہاں پہ جس طریقے سے وہ انٹی مائنورٹی بلز پاس کیے جا رہے ہیں وہاں پہ مسلمانوں کے رائٹ چھینے جا رہے ہیں کرسچنز کے رائٹ چھینے جا رہے ہیں وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سٹیچوز گرائے جا رہے ہیں جہاں پہ سکھوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جہاں پہ دلیتز کو ٹارگٹ کیا جا رہے ہیں اور میں بہت عزت کرتی ہوں ہندویزم کی، کرسچینٹی کی، اسلام کی، بودھزم کسی بھی مذہب کے آپ ہوں کوئی مذہب آپ کو دہشتگردی نہیں سکاتا مگر یہ بدقسمتی ہے کہ موڈی جو کہ ایک آر ایس ایس کے فالو رہے ہیں وہ ہندو نہیں ہیں وہ ہندوتوہ میں فالو کرتے ہیں وہ آر ایس ایس جو ٹیرریسٹ اورگرائزیشن ہے جو اس کی گودھ میں پلے ہیں، بڑے ہیں اور جو وہ دشمنی، اکھنڈ بھارت کے پلین کے تحت چاہے وہ یوگی ہوں، چاہے وہ آجیر ڈوول ہوں، چاہے وہ امید شاہ ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ صرف کشمیریوں کا گلہ کھونٹیا ہے انہوں نے شہرہ کٹ گئی ہے بلکہ پورے اندوستان کے اندر جو آگ لگا دی ہے انٹی مائنورٹی بلز کے ساتھ، این آر سی، ہر جگہ گلی کچھے میں ہر یونیورسٹی کے اندر، ہر جگہ لوگ باہے نکلیں ایک سیبل بارڈ پڑھ گئی ہیں، آپ نے شروع ہو گئی ہے تو سبر تو پڑھنا ہی تھا نا اتنا انتہا کا جو ظلم جب ہوتا ہے قیامت ٹوٹتی ہے ایک پوری نیہتی قوم پہ آٹھ لاکھ سے زائد لوگ بھوک اور پیاس سے چھٹا مہینہ جا رہا ہے نہ کوئی دعائیاں ہیں، نہ کوئی بجلیاں ہیں، بربباری ہیں لوگوں کو جس طریقے سے یہ غمال بنایا ہوا ہے آپ جیسے خوبصورت لوگ ہیں، ننے ننے بچے ہیں سکول نہیں جا سکتے، کالجز نہیں جا سکتے آپ سب کے بھائی، کشمیر کے لیڈر میرے شہر اور ہمارا میرا مان کشمیر کا مان، یاسین ملک صاحب میری یہ بیٹی، آپ کی بیٹی پانچ سال سے تڑپ رہی ہے اپنے واپ کے لیے اس کو بھی اندوستان کی آرمی نے کتنی دھوار اٹیک کیا بچی کو میرے پہ بھی ہوا، یاسین صاحب تو خیر ان کے جسم کا ایک ایک حصہ گوائی دے گا قیامت کے دن کی کتنا ٹورچر ہندوستان نے کیا ان کے اوپر ابھی بھی ان کو تیہار کی دنیا کی سب سے خطرناک جو جیل ہے تیہار کی جیل کے اندر اس سیل میں رکھا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں یہ وہ وی آئی پیز والی جیلیں نہیں ہیں جو آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں جن کے بائی سیکیورٹی ہوتی ہے اور اندر اگر ایسی اپنکھا نہ لو تو کتنا شور مچتا ہے یہ وہ جیل ہے میرے بہن بھائیوں جو ایک قیدی کو کیا ایک جانور کو نہیں رکھ سکتے وہ پنجرہ ہے فائی وائی سیون پیٹ کا پنجرہ ایک اتنے اونچے لمبے شخص کو قد بھی جس کا لمبا ہوسٹ پنجرے میں بند کیا ہویا ہے جہاں پہ باتھروم کا جو پلش ہے وہ بھی ادھر ہی اوپن ٹائلٹ اور ادھر ہی ٹورچر کیا جاتے ہیں